میں خیر محتم کرتا ہوں مولانا رشید رشد صاحب کا بہت بہت شہر روزار ہے ہم لوگ کہ آپ یہاں پہ آؤ اور ایک شیئر کے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ بلانا شاہوں باتا ہوں یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دیں گی یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دیں گی اس دور میں جینا ہے تو گہرام بچا رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ شاہدی کوئی ایسا ہو جو مولانا صاحب کو نہیں جانتا ہوں کیونکہ یہ ایک ایسا نام ہے جو کہ یوتز اور ینگ سر کے اندر بہت زیادہ فیمز ہیں اور بہت سے لوگ ان کو پھولو بھی کرتے ہیں اور ہم لوگ خود بہت زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں سر کو سنتے رہتے ہیں اکثر ان کی باتیں ان کے پیچھے کی کہیں چیزیں ابھی انکت بھائی سے میری اسی بارے میں بات بھی چل رہی تھی سر کو لیکے کہ کس طریقے سے سر کے سارا اپنے آپ میں ایک کہانیاں ہیں اور اتنی خوبصورت کہانیاں کہ اگر جن کو میں نے بتانا شروع کیا تو مجھے لگتا ہے یہاں پہ شاید پورا دن کم پڑ جائے سر آپ کے لئے مرتب ہیں تو بہت بہت شروع شروعہ سے بہت ہے اس سے اس کرنے کی رابطن ، ، ہم کیا ہیں؟ ہم سب کو کچھ کریں ہم سب کو کچھ کریں آپ سب کی خدمت میں سلام محبت اور سلام عقیدت کے ساتھ صبح کی تعلیہ تو میں نے نہیں سنی لیکن بیہاری لٹی چوکہ کھانے کے بعد دیرے تاری وجائے یہ سمجھ میں نہیں آیا شب نہیں ہے الفاظ نہیں ہے فارسی میں کہوت ہے کہ اس صدائی کے اس دہن بیرون میں آیا تھا گوش میرسا تھا اس صدائی کے اس قلب بیرون میں آیا تھا قلب میرسا تھا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ باتیں جو مو سے نکلتی ہیں کانوں تک چاہتی ہیں مگر وہ باتیں جو دل سے نکلتی ہیں دلوں تک چاہتی ہیں لگنی رہا تھا کہ ایک اکیلا بکاس بول رہا ہے لگ رہا تھا کہ بیہار کا بکاس بول رہا ہے پروفیسر اسمی رضا صاحب ہماری آکرتی بہن اور آلوک جی اور اس پروگرام میں بیٹھے جو سارے لوگ جنہیں میں چاند ستاروں کی طرح دیکھ تو سکتا ہوں مگر پہچان نہیں سکتا ہوں اور پہچاننے کے لیے زندگی بزارنے کا ارادہ ہے چونکہ اب تک اپنے لیے جیے آپ سوچتا ہوں بیہار کے لیے جی ہوں جو کچھ اپنے لیے حاصل کیا اس میں اپنی ماندر وطن سے پلٹ کے کہہ سکو میں تجھے تیری گود کی گرمی تو نہیں لٹا سکتا لیکن گود کو آسمان کی بلندی ضرور دلا سکتا ہوں دیکھیں بہت بڑا مددہ ہے بڑی آسانی سے گاز بھائی نے کہا کہ ہم سب کو صرف جڑنا ہے یقیناً صرف جڑنا ہے اور جیسا کہ آپ سے کہا کہ یہ مائک نہ ہوتا ہے یہ ہال نہ ہوتا ہے یہ گزیاں نہ ہوتی ہے یہ چائے نہ ہوتی ہے اور یہ لٹی چوکھا نہ ہوتا یقیناً نہ اس کے پیچھے کسی نہ کسی کی وہ بردو میں کہتے ہیں دامیں تیرامیں سخنیں قدر میں سب کی کوئی نہ کوئی مدد شامل رہتی ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ پانی ہے قطرہ ہے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے قطرہ قطرہ ملتے ملتے دریا بھی ہو سکتا ہے ہم سب کو دریا بننا ہے اور دریا کوئی اکیلے نہیں بن سکتا ہم سب جب قطرے بن کے سما جائیں گے تو خود بخود ایک دریا بن جائے گا اگر ہم نے قطرے میں اپنا دریا ڈھونڈنا شروع کر دیا تو پھر دریا سک جائے گا مگر ہم نے قطرہ رہتے ہوئے اپنے دریا کو زندگی دینا شروع کر دیا تو یقین جانی ہے بحار سے لے کے پوری دنیا تک صرف ہم ہی راج نہیں کریں گے ہماری زبان بھی راج کرے گی اور ہمارا نام ہے اب میں ایک بیسک فلسفے پہ آتا ہوں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں سٹیج پہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں ہم میں تبدیلیاں کیسے آتی ہیں ہم میں چینج کیسے آتا ہے تو ہم میں چینج آتا ہے سوچ سے وچار سے یہ وچار ہمارے اندر کہاں سے آتا ہے اب کچھ لوگ کہیں گے جان سے وچار آتا ہے کچھ لوگ کہیں گے گھومنے پھرنے سے وچار آتا ہے میں بہت الگ انگل سے دیکھتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ وچار دو چیزوں سے آتا ہے ایک ماں کی گود سے وچار آتا ہے دوسرے پویتر کھانے سے وچار آتا ہے یہ دو چیزیں میں اس لئے بول رہا ہوں کہ میں بیار کر رہنے والا ہوں ہمارے یہاں گود کی بہت value ہے اور کھان پان کی بہت value ہے اب یہ وچار جب آدمی میں آتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے تو وچار آنے کے بعد یا شاید میں ایک اگزامپل لے لوں گاندھی جی کی زندگی سے تو گاندھی جی کی زندگی سے اگر آپ اگزامپل لیں گے تو صاف ملتا ہے کہ جب وہ جیل میں تھے تو ایک دن انہوں نے کھانے سے بنا کر دیا ان سے پوچھا گیا کہ کھانے سے آپ کیوں بنا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جیل میں جو روٹی بنانے والا ہے جس کا نمبر آتا ہے اس پر قتل کا case ہے میں قاتل کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی روٹی کھاؤں گا تو مجھ میں بیسے ہی اثرات پیدا ہوں کہ اس لئے میں قاتل کے ہاتھ کی روٹی بھی کھانا پسند نہیں کروں گا یہ کس نے کہا گاندھی جی نے کہا یعنی ہاتھ کا اثر ہوتا ہے ہاتھ کا اثر غزہ کی وجہ سے کھانپان کی وجہ سے آتا ہے اور یہ سارا اثر سوچ پہ جاتا ہے تو بچار میں بہت بڑا رول ہوتا ہے آپ کیا کھا رہے ہیں کس گھوٹ سے آ رہے ہیں کیا سوچ آ کے اور میں اپنی طرف سے اور اپنے آیالت یعنی سٹیٹ کی طرف سے تو کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب بیہار کی گھوٹ سے آ رہے ہیں اس لئے ہماری سوچ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہماری سوچ اب جب یہ سوچ ہوتی ہے تو سوچ ہم میں طلب پیدا کرتی ہے سوچ ہم میں طلب پیدا کرتی ہے طلب کو کیسے سمجھاؤں گے چھوٹا سا اگزامپل دے لو گاؤں میں سگریٹ پینے والا آدمی جس کی ڈبی کی سگریٹ ختم ہو گئی ہو اور اس کو پتا چلے کہ گاؤں میں اب سگریٹ ملے گی نہیں تو دو کلومیٹر دور جو دکان ہے اسی میں اب سگریٹ مل سکتی ہے تو وہ اپنے گاؤں کے بائک والے کے ساتھ بیٹھ کے وہ سگریٹ لینے وہاں چلا جائے گا طلب جب آتی ہے تو پھر آدمی اس طلب کے پیچھے بھاگتا ہے وہ طلب آپ کو تلاش تک لے جاتی ہے جب آپ میں تلاش پیدا ہو جائے تو پھر راستے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ پہاڑ کا سینہ چیر کے دودھ کی ندی بہا سکتے ہیں آج کل آئی فون کتے کر رہا ہے نیا والا ڈیڑھ لاک کا تو آتا ہی ہوگا آرام سے ڈیڑھ لاک کا موبائل فون آپ لے کے آئیے اور اسے چالو کیجئے وہ کام نہیں کرے گا کیونکہ آپ نے اس میں ڈیڑھ سو روپے کا سم نہیں ڈالا ہے جب آپ اس میں ڈیڑھ سو روپے کا سم ڈالیں گے تو اس میں ایک اٹومیٹک فنکشن ہے وہ تلاش کرے گا کہ اس کا کانٹریکٹ کس نیٹورک کے ساتھ ہے پھر وہ ڈیڑھ سو روپے کا سم آپ کو جوڑ دے گا اس نیٹورک کے ساتھ جس کا کانٹریکٹ آپ لے گیا ہے جب آپ جوڑ جائیں گے تو آپ کا ڈیڑھ لاکھ کام کہا جائے گا یہ بدن آپ کا میڈیکل سائنس کے حساب سے چھے کروڑ کا ہے لیکن اگر تلاش آپ کی زیرو کی ہے تو پھر کوئی اس جسم کا فائدہ نہیں اور تلاش اگر آپ کی دھردی کو بنانے کی ہے بیہار کو بنانے کی ہے اپنے لوگوں کو بنانے کی ہے تو یقین جانیے کہ یہی تلاش آپ کو آتما سے مہاتما بنا دے گی میں قطرہ ہوں وکاس بھائی اس وکاس کی دور میں بیہار کے لیے صرف قطرہ نہیں جتنے قطرے خون کے جسم میں موجود ہیں وہ بھی حاضر ہیں چونکہ ہم سب نے اپنی ماں سے لیا ہے ماں کو دیا ابھی تک کچھ نہیں ہے ایک بات میں یقین کے ساتھ آپ سے کہہ سکتا ہوں دنیا میں کم سے کم کم سے کم پانچ سو ایسے بیہاری ہوں گے پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں پانچ سو ایسے بیہاری ہوں گے کہ اگر آپ ان کو پٹنا بھلا لیجئے تو پوری دنیا کے ایک سو ایسی دیشوں کے ٹیلیویجن پر پٹنا ہی پٹنا دکھائی دے گا کیونکہ بیہار کے بیٹوں نے دھروں میں اندھیرہ نہیں بلکہ ملکوں میں انچالا پھیل آیا بھارت میں ایک منسٹری ہے جو اپنے دیش کے اپروارسی بھارتی بولتے ہیں شاید ہیں ان کے لئے پورا پلان کرتے ہیں آپ ایک پلان کریں دنیا میں پھیلے ہوئے ہمارے جتنے بیہاری ہیں ان کو بلانے کے لئے سنکشن ان کے باتے ہیں ایکنومی زون کے خدمتگار لوگ کے میڈیکل کے چھوٹے بزنس کے بڑے کے اگر آپ ان کو جمع کریں گے تو مجھے لگتا ہے انہیں بھی زندگی کے کچھ دن جینے کو مل جائیں گے چونکہ پردیس میں جینے والے کو بطن کبھی نہیں ملتا کبھی نہیں ملتا جیسے سو قرضوں سے ایک قرضہ آدھا نہیں ہوتا ویسے ہی پردیس میں جینے والے کو کبھی بطن نہیں ملتا اور پھر کیا ہوتا ہے پردیس میں جینے والوں کی پروبلم جو ہے سب سے بڑی کہ جب وہ پردیس میں جینے لگتے ہیں تو پھر وہاں کا سماج ایڈاپٹ کر لیتے ہیں وہاں کی ٹائمنگ وہاں کی پروفیشنلزم اور جب وہ ایڈاپٹ کرتے ہیں وہاں کی تردتی میں جب ان کا حصہ ہو جاتا ہے دوڑنے لگتے ہیں تو بہت سے چیزیں چھوٹ جاتی ہیں ایک بات میں آپ سے دل کی کہوں ایک باپ سے بیٹا چھوٹ جائے فوراں میں اسے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا ایک بیہاری سے بیہار چھوٹ جائے اتنی تکلیف نہیں ہوتی میں انہیں کئی دیش دیش میں ہیں کئی دیشوں میں رہا ہوں کئی دیشوں میں مجھے تقدیر کرنے کا کئی زبانوں میں مجھے فخر ملا ہے لیکن بھوجپوری بولنے میں جو اپنا لطف اور اپنایت محسوس ہوتی ہے کسی زبان میں نہیں ہوتی میں آپ سب سے یہ ہوتا ہوں گا ساتھ ملیں ہاتھ سے ہاتھ بازو سے بازو قدم سے قدم زبان سے زبان دل سے دل نظروں سے نظریں ملائیں اور اس دور میں جسے ہم لیٹس انسپائر بیہار کہتے ہیں جس کے لئے آپ سب جمع ہیں انکیت نے میں اگر نام بھولوں گا تو ضرم ہو جائے گا انکیت نے بیہار چاہتر سنسر چلا رہے ہیں مجھے کہا کہ آپ کو آنا ہے میں نے کہا ضرور ہوں گا ویٹاس بھائی کے پروگرام میں پچھلے ساتھ بھی میں تھا بہت اچھا پروگرام تھا کامی لوگ تھے اور مسلسط پروگرام کرتے رہتے ہیں سنڈے میں نے کبھی بھی پوچھا تو بتایا مجھے کہ بھائی آج یہاں پروگرام ہے آج یہاں پروگرام آج یہاں جو شخص پچھلے کئی سالوں سے اپنے بچوں کا وقت اپنی بیوی کا اپنے گھر کا جو ٹائم نکال کے آپ کو دے رہا ہے بتائیں میں کئی شبدوں سے اس آدمی کا شکریہ آدھا کروں چونکہ اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑی اور مہنگی چیز ہے اس کا نام سانس ہے سانس جب گھنٹوں میں بدل جائے تو وقت کہا جائے گا وقت جب کئی مہینوں میں گزر جائے تو سال کہا جائے گا اور سال جب ایک کتھن خواب میں بدل جائے تو وہ بکاس بھائی کہا جائے گا میں آپ سب سے کرتا ہوں